کہا گیا کہ توہین مذہب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جاتا تو پھر میں بھی اقبال کی طرح اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ شک و عدلیہ سے خاکم بجہن ہے مانا کہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا واقعہ پاکستان کی دائرہ اختیار میں نہیں لیکن مسئلہ وقوعہ کا نہیں کہ وقوعہ کہاں ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دلازاری کہاں ہوئی ہے دلازاری پورے قرعہ عرض امت مسلمہ کی ہوئی دلازاری پاکستان کے مسلمان کی ہوئی اور دلازاری کرنے والا وہاں پاکستانی تھا لہٰذا میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب یہاں پاکستان کی سرزمین پر میری دلازاری ہوئی ہے میں کہاں فریاد لے کر جاؤں گا اگر ادارت بھی میرے فریاد نہیں سنے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تقدس آپ کی عظمت آپ کا نور جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت حاصل ہے آپ نے اس کو مدینہ منورہ کا مسئلہ قرارت دیا جس پیغمبر کی ذات جس کا جسد اتھر جس مٹی سے وابستہ ہے اس خاک کا مقام عرش بلندر جہاں آپ کے انوار سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے مجھے یہ درست دیتے ہو کہ پاکستان میں اس توہین مذہب پر کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے اگر پاکستان میں توہین عدالت پر بات ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر توہین رسالت پر بات ہو سکتا ہے پاکستان میں بانی پاکستان کی عزت پر بات ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے اگر پاکستان میں افواج پاکستان پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے اگر پاکستان میں عدلیہ پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پاکستان سے بھی مقدم ہے عدلیہ سے بھی مقدم ہے فوج سے بھی مقدم ہے مجھ سے بھی مقدم ہے اور کوئی دنیا کا بڑی سے بڑی شخصیت بڑا سموہ والی سارے دنیا کے صحابہ اکرام اور سارے دنیا کے انبیاء اکرام جمع ہو جائے میرے پیغمبر کے مقام کو نہیں پہن سکتے